السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں صائف اللہ the sword of اللہ تبارک و تعالی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم ان کو کی زندگی کے واقعات کی اگلی کڑی آپ کے سامنے پیش و خدمت خالدہ اللہ تعالی نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہا اے میرے رفیقوں اے میرے عزیزوں سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں کیا آپ بھی کفار اللہ کو ودہو لا شریک نہیں مانیں گے کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے جو کہ برحق ہے اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتے اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا لیکن اس کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی ستھامے رکھتا ہے کئی آوازیں سنائے دیں بے شک بے شک خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے زرار رضی اللہ تعالی عنہ جو خود و زرہ اتاہ کر لڑا کرتے تھے ان سے کہا اے برہنہ جنگیوں اللہ کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ولید کے بیٹے دشمن اسلام کو دیکھ کر میرا اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا اور میں اس میں انشاءاللہ کوتا ہی نہیں کروں گا اور تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے زرار بن لازور رضی اللہ تعالی عنہ کے بھولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہس پڑے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر جانفران مسکراہت آگئی انتاکیہ کی فضا ہنسی اور مسکراہتوں سے محروم ہو گئی تھی اس شہر کو رومی شہنشاہ ہر کل نے اپنا جنگی اڈا بنا لیا اسے جنگ کی جو خبریں روز بروز ملا کرتی تھی اس سے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جیسے مدائن میں شہنشاہ ارد شہر کی ہوئی تھی اور صرف شکست کی سب خبریں سن سن کر وہ صدمے سے مر گیا تھا مر جو صفر میں رومیوں کو جو شکست ہوئی تھی اس نے تو ہر کل کو باولا کر دیا تھا پھر اس نے اپنے سالاروں کے مارے جانے کی اطلاعیں ملنے لگی ہر کل نے بڑے جوش سے کہا عزازیر زندہ ہے قلوس ہے یہ دونوں عرب کے ان بددوں کو دمشق تک نہیں پہنچنے دیں گے محاست سے آئے ہوئے قصد نے کہا شہنشاہ معظم وہ دونوں زندہ نہیں ہر کل نے غزب ناک آواز میں کہا کیا تم مجھ سے جھوٹ منوانا چاہتے ہو کیا تم جھوٹ کی سزا سے واقف نہیں قصد نے کہا سب کچھ جانتے ہوئے یہ خبر سنا رہا ہوں شہنشاہ معظم ان دونوں کو مسلمانوں نے زندہ پکڑ لیا تھا اور دونوں کو انہوں نے دمشق کی شہر پناہ کے قریب لا کر قتل کر دیا ہے شہنشاہ حرکل نے اپنے داماد سالار تومہ کے بارے میں قصد سے پوچھا اور میرے بیٹی کے خوان کے کیا خبر ہے قصد نے جواب دیا سالار تومہ دمشق کے اندر ہے اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں شہنشاہ حرکل نے کہا دمشق کا محاصرہ ہم توڑیں گے حرکل نے انتاکیاں میں اسی لئے ڈیرے ڈالے تھے کہ فوج تیار کر کے جہاں بھی قمک کی ضرورت ہوگی وہاں فوج بھیجی جائے گی اس نے پہلے ہی لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لئے تیار کرنا شروع کر دیا تھا گرجہ گھروں میں پادری صرف اسی موضوع پر وعد کرتے تھے کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونا کتنا ضروری ہے وہ کہتے تھے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے خالد عزی اللہ تعالی عنہ جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت حرکل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہو گئی ہے وہ اس کے معاینے اور احکام کے لئے اسے دکھایا جائے یہ فوج اس کے سامنے لائی گئی تو اس نے ایسے جوشیلے اور جذباتی انداز میں فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولہ ہو گئے شہنشاہِ حرکل نے کہا تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا یہ خدا کے بیٹے کا حکم ہے اور اس کے دشمنوں کو تباہ کر دو سلیب کی آن پر مر مٹو میں آج شہنشاہ نہیں تمہارے جیسا سپاہی ہوں نو ستمبر چھس سو چونتیس عزوی باہوالا دس رجب تیرہ ہجری کا دن تھا دمشق کے محاصرے کا گیاروان دن تھا محاصرے کے دس روز سے یہ سرگرمی رہی کہ دمشق کے کسی نہ کسی دروازے سے رومیوں کے ایک دو دستے باہر آتے مسلمانوں پر حملہ کرتے لیکن زیادہ آگے تک نہ آتے مختصر سے جھڑپ کر کے قلعے میں واپس جانے کیوں نکل جاتے خالد عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی قلعے پر کسی بھی قسم کا حلہ نہیں بولا تھا خالد عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ بال کے لیے ہر طرف جاسوس بھیجے تھے محاصرے کے گیارویں روز ایک جاسوس اس حالت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا کہ اس کا گھوڑا پسینے میں نہایا ہوا تھا اور گھوڑا روکا تو کانپ رہا تھا سوار کے اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھے اس سے صحیح طریقہ سے بولا بھی نہیں جاتا تھا خالد عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسے پانی پلایا پھر پوچھا کہ وہ کیا خبر لائے جاسوس نے کہا رومیوں کی ایک فوج آ رہی ہے تعداد دس ہزار سے زیادہ یا کم ہی ہو سکتی ہے خالد عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم نے اسے کہاں دیکھا جاسوس نے جواب دیا ہم سے آگے نکل آئی ہے ہم اس سے آگے نکل آئی ہے اور ایک جگہ کا نام لے کر اس نے بتایا کہ ہمارا ایک دستہ وہاں موجود ہے رومی فوج کل کسی بھی وقت تک وہاں پہنچ جائے گی ہمارے دستے کی نفری اس کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے اس لئے میں کہیں ایک لمحہ بھی نہیں رکا کہ ہمارا دستہ مارا جائے گا اور رومی دمشق تک آ جائیں گے خالد عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوس کو رخصت کیا ان کے لئے یہ قبر حیران کن بھی نہیں تھی اور پریشان کن بھی نہیں انہیں معلوم تھا کہ ہر کل انتاکیہ میں ہے اور وہاں وہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا ہوا ہوگا بلکہ وہ دمشق کو بچانے کے لئے انتظامات کر رہا ہوگا یہ رومی فوج اس کے اطلاع ایک جاسوس لایا تھا انتاکیہ سے شہنشاہ ہر کل نے اپنے دمشق والی فوج کے لئے قمک کے طور پر بھیجی تھی محرقوں نے اس کی تعداد بارہ ہزار لکھی ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اسی توقع پر کہ رومیوں کی قمک آئے گی اور دمشق کی طرف آنے والے راستوں پر پہلے سے ہی تھوڑی تھوڑی نفری کا ایک ایک دستہ بھیج دیا تھا ان کا یہ کام تھا کہ قمک کو روکیں اگر مگر یہ فوجیں تو آ ہی رہی تھیں اس کی نفری بہت زیادہ تھی خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سالاروں کو بھلایا اور انہیں بتایا کہ دشمن کی زیادہ نفری آ رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے بہت اپنی نفری تھوڑی بہت تھوڑی ہی کافی ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رومیوں کی اس قمک کو روکنا ہے اور اپنی نفری جو اس راستے میں موجود ہے اسے جانی نقصان سے بچانا ہے ہمیں محاصرے کو ذرا کمزور کرنا پڑے گا سالار شرجیل رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا اس کمی کو ہم اپنے جذبے سے پورا کر لیں گے ابن ولید تو جتنی نفری کافی سمجھتا ہے یہاں سے نکال کر بھیج دے خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پانچ ہزار کافی ہوں گے رومیوں کی نفری دس ہزار سے زیادہ ہے ذرار بن لعظہ الرضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت ہے اور مجھے یقین ہے ابن ولید کہ تو مجھے مایوس نہیں کرے گا میں ان پانچ ہزار سواروں کا سالار ہوں گا خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیری خواہش کو رد نہیں کروں گا ابن لعظہر لیکن احتیاط کرنا کہ جوش میں آ کر دشمن کی صفوں میں نہ گز جائنا اگر ایسا ضروری ہو جائے کہ تجھے پیچھے نہیں رائینا چاہیے اور یہ بھی سن لے ابن لعظہر اگر تُو نے دیکھا کہ دشمن کو نہیں سمال سکے گا تو فوراں کمک مانگ لینا اور میں بھیج دوں گا وہاں پہلے اپنا جو دستہ موجود ہے اسے بھی اپنی کمان میں لے لینا یہ ساری نفری تیرے ماتحت ہوگی اور اپنا نایب بے خود ہی چن لو زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رافع بن عمیرہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لے جاؤ اسے اور اتنی جلدی وہاں پہنچ سکتے ہو وہ جیسے اڑتے ہوئے پہنچ سکو زرار بن لازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درہ عقاب سنیت العقاب کے قریب پہاڑی علاقے میں پانچ ہزار سواروں کے ساتھ پہنچنا تھا وہ جگہ دمشق سے کم و بیش بیس میل دور تھی زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جیسے اڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے انہوں نے وہاں جو نفری موجود تھی اسے بھی اپنی کمان میں لے لیا یہ علاقہ پہاڑی ہونے کے ساتھ یہ گھات کے لئے موضوع تھا رومی فوج ابھی وہاں نہیں پہنچی تھی زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے تمام نفری کو گھات میں چھپا دیا اسے کے ساتھ اس روز کا سورج غروب ہو گیا درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتر اس عدایت کے ساتھ مقرر کیا کہ وہ ٹیکریوں چٹانوں کے اوپر چلے جائیں باہر نہ جائیں پوری احتیاط کی جا رہی تھی کہ دشمن کو گھات کا پتہ نہ چلے رات گزر گئی صبح طلع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد دشمن کی فوج آ گئی اور یہ صحیح معنوں میں فوج تھی نفری زیادہ تنظین نہائیت اچھے دیکھا گیا کہ اس فوج کے ساتھ بے شمار گھوڑا گاڑیاں تھے جو سامان سے لدے ہوئی تھی ہیں اور ہونٹوں کی تعداد بھی بے حساب تھی جن پر بوریاں لدے ہوئی تھی یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سامان خرد و نوش تھا جو دمشق جا رہا تھا خالد علیہ وسلم دمشق کے اندر کے اس صورتحال سے بے خبر تھے کہ رومیوں نے دمشق کا دفعہ تو بڑا اچھا کیا تھا در میں رسد و خوراک کی اتنے کمی تھی کہ دس دنوں کے محاصرے میں یہ شہری ہر چیز کے قلت محسوس کرنے لگے تھے ہر کل کو اطلاع مل چکی تھی اس نے قمک بیجی اور اس ساتھ ہی ساتھ خوراک کا زخیرہ بھی بیج دیا تھا زرار بن لازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ رومی فوج کے ساتھ مال اسباب بے حساب آ رہا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر حضب معمول جرہ خود قمید اتار پھیکی دیم برانہ انہوں ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ بہت موٹا شکار آ رہا رومی جب پہاڑیوں میں آ گئے تو زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلالکار بمجاہدین اسلام گھاس سے نکل کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے توقع تو یہ تھی کہ رومی اچانک حملے سے گھبرا کر اور باکھلا کر بھاگ اٹھیں گے لیکن ان کا رد عمل بالکل ایسا نہیں تھا انہوں نے یہ چال چلی کے پیچھے ہٹنے لگے اور درہ عقاب کے قریب اس جگہ جہاں پہنچے جہاں ہموار میدان تھا اور یہ پہاڑ کی بلندی تھی انہوں نے سامان کی گاڑیاں پیچھے بھیج دی اور ان کے پیچھے فوج آ گئی ان کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تھی ان کے انداز حساب پتہ چلتا تھے کہ یہ مسلمانوں کا یہ حملہ ان کے لئے غیر متوقع نہ تھا بلکہ وہ اس کے لئے تیار تھے انہوں نے دشمن کو اس قیفیت میں دیکھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ حملہ روک لیا ہے بلکہ وہ سامنے سے بھی دائیں بائیں سے بھی حملے کر رہا ہے مسلمانوں کا جوش و خروش بھی کچھ کم نہ تھا لیکن رومی جس منظم انداز سے لڑ رہے تھے اس سے ایک ہی خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بھگا کر اور کاٹ کر آگے نکل جائیں گے حالت عدی اللہ تعالیٰ انہوں نے زرار عدی اللہ تعالیٰ انہوں کے جس حرقت سے منع کیا تھا انہوں نے وہی حرقت تھی کہ پہلے تو وہ منظم طور پر رومیوں پر حملے کرتے رہے لیکن دیکھا کہ رومی ہٹنے پیچھے ہٹنے کی بجائے چڑھے چلے آ رہے ہیں تو زرار عدی اللہ تعالیٰ جوش میں آ گئے اور چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے انہوں نے اپنے مخصوص جو رات اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور جو رومی ان کے سامنے آیا وہ کٹ کر گرا اور اس طرح ہندہ دند وہ بہت آگے نکل گئے کسی رومی نے نعرہ لگایا یہ ہے برہنہ جنگیو یہ کوئی سالہ رو سکتا ہے اس نے للکار کر کہا گھیرے میں لے لو اور اسے زندہ پکڑو زرار عدی اللہ تعالی انہوں برہنہ ہو کر لڑنے اور دشمن کو ہر میدان میں حیران کن نقصان پہنچانے میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ انتاکیہ تک ان کی شجاعت کے طرح چرچے پہنچ گئے تھے رومیہ نے اس برہنہ جنگیو کو پہچان لیا زرار عدی اللہ تعالی انہوں کے دائیں بازو میں ایک تیر لگ چکا تھا محرقوں نے لکھا ہے کہ زرار کے جسم پر دو زخم اور بھی تھے بہرحال ان کے بازو میں تیر اترنے پر سب متفق ہیں زرار عدی اللہ تعالی انہوں نے کھیج کر بازو سے نکال پھینکا تیر نکالنا بڑا ہی عذیتناک ہوتا ہے وہاں سے گوشت بہار نکال آتا ہے لیکن زرار عدی بن لادور رضی اللہ تعالی انہوں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ تو جیسے اپنے جسم اور جان سے دستبردار ہو گئے تھے تیر اور تلواریں تو جیسا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی رومیوں کے تیر کھار کر انہوں نے تیر یوں نکال پھیکا تھا جیسے ایک کانٹا نکال پھیکا گیا ہو ان کا دائیں ہاتھ تلوار کو مضبوطی سے تھام رہا تھامی رہا اور رومی کٹے اور گرتے رہے رومی انہیں زندہ پکڑنے کا تحیہ کر چکے تھے انہوں نے زرار رضی اللہ تعالی انہوں کے آدمیوں کو جن سے آگے نکل گئے تھے بکھیر کر الگ الگ کر دیا زرار رضی اللہ تعالی انہوں کو گھیرے میں لے لیا اس موقع پر انہیں ایک یا دو زخم آئے آخر کئی رومیوں نے مل کر انہیں پکڑ دیا اور انہیں بان دیا رومی بلند آواز سے چلنانے لگے تمہارا سالار ہمارا قیدی ہو گیا ہے ہم نے تمہارے ننگے سالار کو پکڑ لیا ہے ہم شہنشاہِ حرکل کو تحفہ دیں گے رومیوں کی للکار بلند ہوتی جا رہی تھی وہ ٹھیک کہتے تھے شہنشاہِ حرکل کے لیے زرار رضی اللہ تعالی انہوں سے بڑھ کر کوئی اچھا تحفہ نہیں ہو سکتا تھا رومی نے بان کر پیچھے لے گئے ان کے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا جس سے یہ خطرہ پائدہ ہو گیا تھا کہ وہ ہرکل تک زندہ نہیں پہنچ سکوں گے تب رومیوں نے ان کی مرم پٹی کر دی اس دور کی جنگوں میں فوجیں یوں بھی شکست کھا جاتی تھے کہ سپہہ سالار مارا گیا پرچم گر پڑا اور پوری کی پوری فوج بھاگ اٹھی لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس سے بھر اکس تھا زرار رضی اللہ تعالی انہوں جیسا سالار پکڑا گیا تو دشمن کی علالکار سن کر ان کے سالار کو پکڑ لیا گیا ہے مسلمانوں نے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا وہ لفکتے ہوئے شولو اور کڑکتی ہوئی بجلیاں بن گئے رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالی انہوں زرار رضی اللہ تعالی انہوں کے نایف سالار تھے انہوں نے گرج کر اعلان کیا کہ آپ کمان ان کے ہاتھ میں ہیں انہوں نے سامنے سے رومیوں پر حملے کر آئے خود بھی حملوں کی قیادت کے دشمن کی صفحوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کے لیکن رومیوں کی صفحیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھی رافع رضی اللہ تعالی انہوں نے زرار رضی اللہ تعالی انہوں کا رہا کرانے کی کوشش میں تھے لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی مسلمان اپنے سالار کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے دوپہر سے بعد ذرہ کا وقت تھا خالد عزی اللہ تعالی انہوں دمشقہ کے ارد ارد کو گھوم کر جائزہ لے رہے تھے کہ کہیں سے دیوار توڑی جا سکتی ہے یا نہیں دو سالار ان کے ساتھ تھے خالد عزی اللہ تعالی انہوں نے کہا اللہ کے قسم دمشقہ ہمارا ہے رومیوں کو قمک نہیں مل سکتی زرار رضی اللہ تعالی انہوں رافع ان کے قمک کو بھگا چکے ہوں گے خالد عزی اللہ تعالی انہوں چپ ہو گئے یہ گھڑ سوار ان کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا تھا خالد عزی اللہ تعالی انہوں نے کہا اور گھڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑے قاسد معلوم ہوتا ہے گھڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب آ کر رکا اور کہا سالار علی رومیوں نے زرار بن لازور رضی اللہ تعالی انہوں کو پکڑ دیا ہے اور ابن عمیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے انہوں نے ابن لازور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کر لے لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں ابن عمیرہ نے مجھے پیخام کے ساتھ بھیجا ہے کہ قمق بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکتے خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے برہم سا ہو کر کہا کیا میں نے اسے منا نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا رومی ہمارے اتنے رومی ہمارے اتنے قیمتی سالار کو نہیں لے جا سکتے خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے تمام سالاروں کو بھلایا اور انہیں زرار رضی اللہ تعالی انہوں کے گرفتاری اور بیت اللہیہ میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالات کے متعلق بتایا خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں خود ابن عمیرہ کی مدد کے لئے جانا چاہتا ہوں لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا رومی بہار آ کر تم پر حملہ کر دیں گے ہماری نفری پہلے ہی کم رہ گئی ہے اگر میں نہیں جاتا اور میں قمق نہیں بھیجتا تو ہمارے پانچھے ہزار سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کے قمق سیدھی یہاں آ کر حلہ بول دے گی بتا سکتے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا رافع کے مدد کو پہنچنا اور رومیوں کے قمق کو روکنا زیادہ ضروری ہے ابن ولید تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا ہمیں اور دمشق کے محاصرے کو اللہ کی راہ پر چھوڑ دے رومیوں کو بہار آ کر حملہ کرنے دے تو زندہ اندر نہیں جائیں گے دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں کی تعاید کر کے خالدہ رضی اللہ تعالی انہوں کو یقین دلایا کہ ان کی نفرے کم ہو بھی گئے تو بھی وہ محاصرے کو درہم پر ہم نہیں ہونے دیں گے خالدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اگر مجھے جانے ہی تو میں فوراں ہی فوراں نہیں جاؤں گا میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کو لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں میری جگہ لے لیں میں آدھی رات کے بعد چار ہزار سوار لے کر نکل جاؤں گا تم سب پر اللہ تبارک و تعالی کی سلام کی ہو اللہ تبارک و تعالی تمہارا ہم سب کا حامی ہو ناصر ہو چار ہزار سواروں کو تیاری کے حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے بیت اللہ یا کمو بیش بیس میل دور تھا سورج غروب ہونے کے بعد وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی رافع بن عمیرہ نے شام تاریخ ہونے کے بعد مجاہدین مجاہدینوں کو رومیوں کے عقب میں پاڑھائیوں کے درمیان گزار کر بھیجا مگر ہر ٹولی ناکام واپس آ گئی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا زرار بن لازور رضی اللہ تعالی انہوں کے موت کو قریب کرتا جا رہا تھا رافع رضی اللہ تعالی انہوں نے کئی بار کہا کہ اللہ کرے وہ زندہ ہو اللہ تبارک و تعالی اسے زندہ رکھے اور ہم اسے چھڑا کر لے جائیں رات گزر گئی صبح کا اجالہ ابھی پوری طرح نہیں نکھ رہا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالی انہوں چار ہزار سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے خالد رضی اللہ تعالی انہوں آدھی رات گزر جانے کے بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے انہوں نے چار ہزار سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے ساتھ لے کر انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں مسہور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی محصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی خالد رضی اللہ تعالی انہوں اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیا خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا دونوں دستوں کے ضروریت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا حملہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک گھڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے آگے نکلا اور سر پٹ گھوڑا دور آتا خالد رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی آگے نکل گیا اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے میں برچی خالد رضی اللہ تعالی انہوں کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا وہ رومیوں کی اگلی صف تک جا پہنچا تھا جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا اس کے سر پر سبز رنگ کا امامہ تھا اور اس کے چہرہ ایک کپڑے سے باندھ کر چھپایا گیا تھا اس کے صرف آنکھیں نظر آتی تھی رافع بن عمیرہ یہ خالد رضی اللہ تعالی انہوں ہیں رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا ایسے جرات خالد رضی اللہ تعالی انہوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا رافع ایک پہلو پر تھے جہاں خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے نظر رہی آتے تھے خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے امرار روک لیا اور وہ رافعے کے پاس گئے رافعے انہیں دیکھ کر خیران ہوئے رافعے رضی اللہ علیہ وسلم خالد رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابن ولید اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون ہے خالد رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں میں نے ابن لازور کا اس حرکت سے روکا تھا رافعے رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دیکھ ابن ولید وہ جو کوئی اور ذرا دیکھ وہ جو کوئی بھی تھا وہ مسلمان کو بھی رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ برچی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا یہ سوار کہیں رکتا نہیں تھا ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں برچی ہونے کے باوجود اس نے اپنے گھوڑے کو قابو میں رکھا ہوا تھا ایک رومی کو گرا کر وہ دوسری دور چلا جاتا کوئی اس کے تاقب میں جاتا تو یہ سوار یقلخت گھوڑے کو رکھ کر یا گھما کر اپنے تاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا خالد عزی اللہ تعالیٰ انہوں بھی مورخوں کی تحریروں کے مطابق دم بخد ہو گئے تھے ایک بار دو رومیوں کے گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد عزی اللہ تعالیٰ انہوں کے قریب سے گزرا خالد عزی اللہ تعالیٰ نے چلا کر اسے رکنے کو کہا لیکن سوار نہ رکا دیکھنے والوں کو صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی تھی اس کے تلوار اور برچی کے انے خون سے سرخ تھی وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا رافین غزبناک آواز میں کہا ابن ولید تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا خدا کی قسم یہ جنگ سکیلے سوار کی نہیں ہیں مجاہدین سوار کے حیرتناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو ایسا غزبناک سیلاب کی معنی تھا جو بند توڑ کر آیا ہو اس پورے اسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا مجاہدین نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے آلک تھا اپنی ترج کی للائی لڑتا رہا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا خودکشی کے انداز میں لڑ رہا تھا ایک بار پھر وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلائے اے رک جا جان پر کھین لے والے کون ہے تو سوار نے گھوڑا ذرا روکا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتے آنکھیں نظر آئیں اس نے گھوڑے کو ایر لگا دی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گیر کر لیا آئے ورنہ یہ مارا جائے گا اور یہ بھی دیکھو کہ یہ تھک بھی گیا ہے دونوں محافظوں نے گھوڑے دوڑا دیا اسے جائے لیا ایک محافظ نے اس سے کہا کہ تُو نے سنا نہیں کہ سالارِ عالیٰ نے کئی بار تجھے پکارا ہے سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا دوسرے محافظ نے کہا سالارِ عالیٰ تجھ سے خفا نہیں آ اور ان سے خراج تحسین وصول کر سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا لیکن اس سے پہلے وہ ایر لگاتا ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لغام پکڑ لی عجیب بات تھی کہ سوار نے نہ کوئی بات کیا نہ نقاب سے اس کی آنکھیں نظر آتی تھی یہ عام سی آنکھیں نہیں تھی محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے خالد عجیب اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کھڑا کیا اس نے برچی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو حالات کیا تھا کہ دونوں ہتیاروں پورے کے پورے خون سے لال ہو گئے تھے اور اس سے خون بہ کر سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی خون کے چیٹے تھے خالد عجیب اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی خالد عجیب اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنکھوں سے تو نو عمر لڑکا لگتا ہے تو نے اپنے شجاعت کا سکہ میرے دل پر بیٹھا دیا ہے تیرے قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی قسم میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا دے کہ تو کون ہے سوار نے کہا تو میرا امیر ہے میرا سالار ہے اور تو میرے لئے غیر مرد ہے میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے میں بے نقاب کر دوں جسے تو شجاعت کہتا ہے یہ اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے خالد عجیب اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بار کی سوا سن کر کہا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو کس کی بیٹی ہے تو اور کس کی بہن ہے اس نے جواب دیا میں لازور کی بیٹی خولہ ہوں خولہ بنت لازور ہوں خالد عجیب اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زرار بن لازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولہ بنت لازور نے کہا اللہ کے قسم میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گے خوش نصیب ہے لازور جس کے گھر میں زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیٹے اور خولہ جیسی بیٹی نے جنم لیا خالد عجیب اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ لڑائی صرف تیری نہیں ہے بنت لازور ہمارے ساتھ رہ اور دیکھ کے ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں اس دور میں عورتیں بھی اپنے خانوندوں اور بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھی اور خولہ بن لازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھی انہیں پتا چلا کہ ان کے بھائی کو رومیوں نے قید کر لیا ہے تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا سپاہ سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی عورتوں اور بچے دمشقوں کے مضافات میں تھے خولہ وہاں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار ہزار سواروں کے پیچھے چل پڑی تھی جیسے ہی رومی اور مسلمان عام نے سامنے آئے خولہ بنت لازور نے گھوڑے کوئی اگڑ لگا دیا اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی خولہ بنت لازور نے ایسی مثال قائم کی جس نے مجاہدین اسلام کو ایک نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دے دیا اور مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور قیادت خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو چار ہزار سوار گئے تھے وہ تازہ دم تھے اس کے علاوہ پورا لشکر زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیدی ہو جانے پر آگ بگولہ تھا رومیوں کے لئے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش تھی لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالیں اور ان کے لشکر کے غائض و غضب کے سامنے رومی ٹھائر نہ سکے رومیوں کے فوج چونکہ ایک منظم و ترتیب یافتہ فوج تھی اس لئے اس کی پسپائی بھی منظم تھی اسے پسپا کرنے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زور لگانا پڑا رومیوں کے پسپائی سے یہ مقصد تو پورا ہو گیا کہ دمشق کے دفاعی دست قموک اور اسد سے محروم رہے اسد ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے اب دوسرا مقصد سامنے تھا کہ وہ ضرار کی رہائی اس مقصد کے لئے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کا تاقب جاری رکھا رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاقب کی رفتار کم نہ کی ان کے کوشش یہ تھے کہ رومی کہیں رکنے نہ پائیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیچھے رہے گئے تھے یہ ایک بہن کا عیسار تھا جو اللہ نے قدول کیا اور ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کو اچھا لگا تھا ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرفروشی کو اللہ نے نظر انداز نہ کیا پتا چلا کہ ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے قید میں زندہ ہیں یہ خبر دینے والے دعا بھی تو جیسے علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چار سوار چھوٹی سے ایک بستی سے قریب سے گزرتے ہوئے رک گئے وہ پانی پینا چاہتے تھے بستی کے اس لوگ اس خیال سے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں اس لئے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے آبادی میں کوہرام مچ گیا دو آدمی مسلمانوں کے پاس آئے انہوں نے سواروں سے کہا ہم بھی عرب کے باشند ہیں ہم مسلمان تو نہیں پھر بھی عرب کے مٹی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہمارے خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائیں تم نہ کہتے تو بھی ہم اس بستی کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کرتے ایک مسلمان سوار نے کہا ان لوگوں سے کہو کہ ہم سے نہ ڈریں ہم تم سب کے محافظ ہیں اور پانی پیل کر چلے جائیں گے دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ وہ ڈریں نہیں اور اپنے اپنے گھروں میں رہیں ان سواروں عربوں نے سواروں نے کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے باتوں باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا اس کا سر ننگا تھا اس کے پاس قمیز بھی نہیں تھی اور اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندے ہوئی تھی ایک عرب نے بتایا اسے یہاں پانی پلانے کے لئے روکا تھا وہ ساتھی معلوم ہوتا تھا مسلمان سواروں کو شک نہ رہا کہ یہ زرار رضی اللہ تعالی عنہ تھے سواروں نے ان عربوں سے جو مزید معلومات حاصل کی زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تقریباً ایک سو رومی تھے اور وہ رومی لشکر کے پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ حمس کی طرف جا رہے تھے مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا وہ پیچھے جا کر سپیس سالار زرار بن لازور کے مطالع اطلاع دے دے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خبر سن کر کہا الحمدللہ زرار زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں عمر ابن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھلاو انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا حصہ اگلی نشست میں پیش کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ